اسلام علیکم میں ناہید ہوں اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں پاکستان پر اسرائیل کو ایکسپٹ کرنے کا یا ریکنائز کرنے کا پریشر ہے یہ ہے وہ ہیڈلائن جو بہت سے نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا پہ کچھ دنوں سے چل رہی ہے باری باری میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آج صبح جب میں آفیس گئی ہوں تو سب سے پہلے جو نیوز پیپر میرے سامنے آیا اس پہ میں نے جو خبر قدرتی طور پر ایسے ہوتا ہے کہ ایسی جو خبر ہوتی ہے وہ آپ ضرور پڑھ لیتے ہیں تو میرے سامنے جو خبر آئی وہ یہ تھی کہ پی ایم سیز یو ایس پریشرائزنگ پاکستان ٹو ریکنائز اسرائیل اور یہ پاکستان کا نیوز پیپر ہے اور اس نیوز پیپر نے جو ریفر کیا ہے کہ ہم نے یہ سٹیٹمنٹ کہاں سے اٹھائی ہے میڈل اسٹ آئی کو اور مجھے اس بات پہ بھی حیرت ہوتی ہے کہ آپ پاکستان کے اخبار ہیں پاکستان آپ کا اپنا وزیراعظم ہے اور آپ کسی غیر ملکی خبر سان ویب سائٹ سے کوئی خبر اٹھاتے ہیں اور اس کو کس طرح سے چھاپتے ہیں ہیڈلائن بھی چینج نہیں کرتے وہی دیکھ لیتے کیونکہ خبر کے اندر بہت ساری پوزیٹیو چیزیں ہیں جو وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب نے ایک موقف دیا اپنا کہ باہر کے کچھ ممالک یا یو ایس یا کوئی بھی ملک اگر ہمیں پریشرائز کر رہا ہے اسرائیل کو ایکسپٹ کرنے کے لیے یا اسرائیل کے ساتھ ٹائز اچھی کرنے کے لیے تو ہم یہ نہیں کر رہے ہم اپنے موقف پہ قائم ہیں کہ جب تک فلسطینیوں کو ان کی آزادی اور ان کا حق نہیں مل جاتا اور وہ دار الحکومت نہیں مل جاتا جس کے لیے وہ کہہ رہے ہیں تب تک پاکستان کسی اسرائیل کو یا کسی بھی اس طرح کی سٹیٹ کو نہیں مانتا کس کس نے کیا کیا چھاپا یہ میں آپ کو بتاتی ہوں ابھی میرے سامنے میڈلیسٹ آئے ہی سب سے پہلے میں نے کھولی ہے ان کی ہیڈلائن ہے پاکستان انڈر پریشر ٹو ریکرگنائز اسرائیل سے زمران خان یہ بلکل وہی ہیڈلائن ہے جو ہمارے پاکستان کے نیوز پیپر نے اٹھائی جو میں ابھی آپ کو پڑھ کے بھی سنا رہی تھی اور سب سے عجیب بات مجھے یہ لگی کہ عجیب نہیں بلکہ یہ ایسا ہوتا ہے یہ خبر میں نے پڑھی کیونکہ بہت incredible سمجھا جاتا ہے یہ اخبار پاکستان میں جس میں میں نے یہ خبر پڑھی تھی تو وہ میں نے دیکھا کہ میں فیس بک پہ کیونکہ connected ہوں سی ایس ایس کے گروپس کے ساتھ جو بچے سی ایس ایس کے پورے گروپس بناتے ہیں فیس بک پہ تیاری کرنے کے لیے تو یہ وہاں بھی شیئر ہوئی تھی ان لوگوں کے ذہنوں میں بھی اس طرح یہ گئی یہ میڈلیسٹ آئینے چھاپا ہے اس کے علاوہ اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں اور کس نے ٹائمز آف انڈیا انڈر پریشر ٹو ریکنائیز رائیل سیز امران پاکستان پرائم منیسٹر امران خان ہے سید کہ اس گورنمنٹ ہے انڈر پریشر ٹو ریکنائیز رائیل انسیسٹنگ کہ اسلامباد نیور اسٹیبلش ریلیشنس وید دیکھ سیٹ اچھا ایک یہودی سٹیٹ کے ساتھ یا اس طرح کے ایمبیشنز والی سٹیٹ کے ساتھ اب اس خبر کے دو روخ ہے پہلا روخ یہ ہے کہ ہم ایسا کوئی پریشر برداشت نہیں کریں گے یا ایکسپٹ نہیں کریں گے اور دوسرا یہ ہے کہ پریشر ہے تو پریشر ہے والی بات کو حاوی کر دیا گیا ہے لیکن یہ وہ انڈیا والے یا کوئی ایسے نیوز آٹلٹ کرتے تو کوئی حیرت کی بات نہیں تھی ہارٹس یہ اسرائیل کا ایک نیوز ویب سائٹ ہے نیوز پیپر ہے یو ایس این ایدر کنٹری پریشرائزنگ پاکستان تو ریکنائز ایسرائیل سیز پی ایم امران خان اور انہوں نے ویب سائٹ پہ جو تصویر لگائی ہے سب نے انٹرنیشنل میڈیا نے جتنے نہیں یہ نیوز چھاپی ہے انہوں نے یو ایس این ایدر کنٹری اور ساتھ میں تصویر کس کی چھاپی ہے جی پرائم منسٹر امران خان اور سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان کی اور ساتھ میں انہوں نے تو یہودی جو نیوز پیپر ہے اسرائیل کا جو نیوز پیپر ہے انہوں نے تو ساتھ میں لکھا بھی ہے کہ امران خان نے یو ایس کا نام لے دیا لیکن دوسرا کون سا ملک ہے گلف سٹیٹس جو ہیں ان کا نام وہ نہیں لے سکے جو ان کو پریشرائز کریں اس کے علاوہ جناب پاکستانی پریمیر سیز ہیز انڈر پریشر آن اسرائیل یہ جناب ایشیا پیسیفک ورل ایشیا پیسیفک نے چھاپا ہے اور اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں ڈیلی سبا یہ بھی انڈرنیشنل نیوز آؤٹلٹ ہے اس نے بھی پاکستانی پی ایم خان سیز ہیز انڈر پریشر ٹو ریکنائز اسرائیل دی ایشیا ٹائمز پاکستان انڈر پریشر ٹو ریکنائز اسرائیل پی ایم امران خان ان سب کے بعد اور وہ سارے گروپس میں سرکولیٹ ہونے کے بعد فورن آفیس کی ریجیکشن یہ اتنا زیادہ پروپیگنڈا پھیل گیا کہ فورن آفیس کو بقاعدہ ریجیکشن کے ساتھ آنا پڑا ہماری وزارت داخلہ نے بقاعدہ یہ ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے کہ فورن آفیس ریجیکٹس میڈیا ریپورٹس کلیمنگ پاکستان انڈر پریشر ٹو ریکنائز اسرائیل جی یہ وہی بات ہے بلکل کہ خبر کو اس طریقے سے پیش کیا گیا کہ ایک ہی جملے کا ایک جملہ تھا کہ پریشرائز کرنے کی کوشش کی جاری ہے بٹ وی آر نوٹ انڈر پریشر وی ویل نوٹ دو ایٹ پرائم منسٹر نے کریٹیگوریکلی گا تھا کوئی اس کو پلیٹی سائز کرنا چاہتا ہے یا سکورنگ کرنا چاہتا ہے یا وہی جو آزائم ہوتے ہیں باہر کے میڈیا کے اور باہر کے ممالک کے کہ ڈی فیم کیا جائے کسی طرح بھی کسی سٹیٹمنٹ کو توڑ مروڑ کے کسی طرح اس طرح لے کے آیا جائے لیکن جو بات ہے میں پہلے آپ کو فورن آفیس کی سٹیٹمنٹ سناتی ہوں اس کے بعد میں آپ کو اپنا ایک انیلیسس دوں گی اس کے بعد جواب آپ پہ چھوڑوں گی کہ آپ اس کو صحیح سمجھتے ہیں یا غلط سمجھتے ہیں بات کو فورن آفیس نے کیا کہایا جی پی ایم عمران خان پاکستان میرا خیال ہے اس کے بعد بھی اور اس کے بعد بھی میں نے دیکھا اس کو سٹیٹمنٹ کو آئے ہوئے بھی کافی ٹائم ہو گیا ہے آج ہی آئی ہے دو لیکن اس کے بعد میں سوشل میڈیا پہ ایک وہ پورے وہ پیجز بنے ہوئے دیکھ رہی ہوں کہ عمران خان کہتے ہیں مجھ پہ اسرائیل کو ایکسپٹ کرنے کا پریشر ہے میں پریشر میں ہوں تو آپ کا فورن آفیس بھی یہ کہہ رہا ہے اور جو باقی بھی نیوز پیپرز نے بھی چھاپا وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں جو صبح بھی میں نے خبر پڑی وہ بھی میں نے آپ کو کہا تھا اور باقی بھی جتنی بھی ہیڈ لائنز ہیں ان کے نیچے یہی ہے کہ ہی انسیسٹڈ ٹو نوٹ ریکنائز ہی انسیسٹڈ کہ ہی آر آن آر سٹانس تو وہ لوگ اگر اس طرح کا کوئی کھیل کھیلنے کا کوئی دوسرا میڈیا کوشش کر رہا ہے یا غلط رنگ دے رہا ہے تو آپ پلیز اپنے سوشل میڈیا پہ خود ذرا خبردار رہیں اور چیزوں کو اس طرح پڑھیں جس طرح سے وہ ہیں جس طرح پڑھیں پوزیشن کہ پاکستان کوڈ نوٹ ریکنائز اس کے بعد یہ جہاں تک میں بات کر رہی ہوں کہ اسرائیل کا کوئی نیوز پیپر چھاپتا ہے ٹھیک ہے اور انڈیا ٹوڈے چھاپتا ہے ٹھیک ہے ایکسپریس انڈیا چھاپتا ہے ٹھیک ہے انڈیا ٹائمز آف انڈیا چھاپتا ہے ٹھیک ہے ڈیلی سبا میڈلی سٹ آئے یہ سب اگر پاکستان کے اپنے میڈیا آوٹلیٹس اور سوشل میڈیا پہ وہ بات نہیں جا سکتی جو ہمارے پریمیر نے اصل میں کہی ہے جو ان کی بات کا اصل مقصد تھا تو پھر ہمیں کچھ سوچنا چاہیے میرے خیال میں میں اب یہ تو نہیں کہتی کہ میں کوئی بہت زیادہ مہان ہوں کہ مجھے یہ جو بڑے بڑے اخبار کے ایڈیٹرز ہیں اخبارات کے ان کو ان سے زیادہ پتا ہوگا لیکن ان کو یہ بہتر پتا ہوگا کہ کیا چیز پہلے چھاپنی ہے اب اس اخبار کو بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ چھاپی جا سکتی تھی بات کہ پاکستان ریجیکٹس اینی پریشر بات کونسی صحیح ہے خبر کو کس طرح چلایا جانا چاہیے یہ اب آپ پہ ہے اور سوشل میڈیا پہ جتنے سی ایس ایس کے سٹوڈنٹس ہیں جتنے آئی آر کے سٹوڈنٹس ہیں اور باقی سب ہمارے طلبات جو ہیں اور طالبات جو ہیں وہ اس ایکسپریشن کو یہ جو دیا جا رہا ہے ایک امپریشن بنانے کی کوشش کی جاری ہے اور خبر کو غلط طریقے سے پروجیکٹ کرنے کی کوشش کی جاری ہے اس کو دیکھیں کیونکہ اس طرح کی چیزیں تاریخ کا حصہ بنتی ہیں اور فیوچر میں آپ کے نالج میں کلیریٹی ہونا بہت ضروری ہے اس کے ساتھ ہی نہ ہی دختر کو دیجئے اجازت اللہ نگے باہن